اور یہاں آپ کو بتائیں پارلیمنٹ میں جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جانے کے حوالے سے آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں ملتان کے شہری بھی جنوبی پنجاب صوبہ جلد بنتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں شہری کہتے ہیں کہ صوبہ جنوبی پنجاب جنوبی پنجاب کے عوام کی آواز اور خواہش ہے جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جانے کے حوالے سے پارلیمنٹ میں آوازیں اٹھنا شروع ہو گئیں یہاں ملتان کے شہریوں کا بھی دیرینہ مطالبہ ہے کہ جنوبی پنجاب کو صوبہ بنایا جائے اس حوالے سے ملتان کے شہریوں کا کیا کہنا ہے آئیے ہم آپ کو ان کی زبانی سنواتے ہیں شروع سے حوال اٹھائیو سی انہوں نے کہ ہم بنائیں گے لیکن ابھی تک نہیں بنا ابھی تک صرف لولی پاپ دے رہے ہیں کہ بھئی بند وہاں جگہ دیکھ لی لیکن کوئی کام ہو نہیں رہا آج تک جنوبی پنجاب جو ہے اس کے تمام وسائل وہ لاہور میں لگتے رہ گئے ہیں یہاں پر جو اس کے وسائل ہیں اگر اس صوبے میں لگیں گے تو یہاں کے وام خوشحال ہو جائے گی ٹھیک ہے نا اور نوجوانوں کو نوکریاں ملیں گی اور بہت مقصد ہے کہ یہاں پر حالات بہتر ہو جائیں گے اور یہ اس وقت کی بھی ضرورت ہے لوگوں کی بھی ضرورت ہے وعدے تو ہر حکومت کرتی ہے تو یہاں تھوڑا بہت نظر تو آیا ٹریلر دکھایا گیا کہ شاید جنوبی پنجاب بننے جا رہا ہے لیکن ابھی تک شاید حکومت کی اور ترجیحات ہیں گیا جنوبی پنجاب صوبہ اس وقت عوام کی ضرورت ہے وہ ضرور بننا چاہیے کیوں الگ صوبہ ہوگا الگ ہائی کورٹ ہوگی اور جو بھی معاملات ہوں گے اپر پنجاب والے سارے جابز میں حصہ لے جاتے ہیں جنوبی پنجاب کو ان کا مناسب حصہ نہیں ملتا جنوبی پنجاب جو صوبہ ہے یہ بننا چاہیے ہمیں جو ہے نا مشکلات ہوتی ہیں لاہور جانا پڑتا ہے اور دور دور جانا پڑتا ہے ادھر والے بندوں کے لیے جنوبی پنجاب بننا چاہیے ملتان کے لیے یا جنوبی پنجاب کے لیے مجودہ حکومت ہے تحریکی انصاف کی اس سے تو بالکل توقع نہیں رکھی جا سکتی کہ یہ صوبہ کے اوپر بات بھی کرے اس نے تو آج تک پارلیمنٹ میں دیکھے وہ صرف عمرانہ خان ایک قیلہ نہیں ہے اس میں اور بھی سیاسی جماعتوں کی نمیدگی ہے اس نے کبھی کوشش ہی نہیں کیا ہم بیٹھ کر ہم بات کر سکے شہریوں کا کہنا ہے کہ جنوبی پنجاب صوبہ بنائی جانے کے حوالے سے متعدد بار پارلیمنٹ میں آوازیں تو اٹھیں لیکن اس مرتبہ حکومت کو جنوبی پنجاب صوبہ فوری طور پر بنا دینا چاہیے کیمرامین رزوان خان کے ساتھ حیدر عباس نیوز ون ملتان